جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں ناظرین یاد زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے کبھی دکھوں میں ہسا دیتی ہیں خوبصورت یادیں کبھی بیٹھے بیٹھائے اداس کر دیتی ہے کبھی انسان یادوں میں گم ہو تو خود ہی ہستا رہتا ہے عرض گرز کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا پاغل ہو گئی ہو کیوں ہس رہی ہو کیا سوچ رہی ہو اور کبھی کبھی ہستے ہستے انسان ایک دم چپ ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کدھر گم ہو گئی آپ کیا سوچ رہی ہیں جی ہاں کچھ سوچے ایسی ہیں جو آپ کو دو طرح وقت کے اس پار لے جاتی ہیں جہاں پہ آپ نے بہت اچھا وقت گزارا ہو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ پاشا صاحب سے کیسے ملی کیپٹن جمال پاشا سے پہلی ملاقات اور کیسے ملاقات ہوئی کیسے شادی تیہ ہوئی کیا کچھ ہوا یہ آپ ہمیں بتائیں تو ویورز میں آپ لوگوں کے پرزور اسرار پر آپ کے کہنے پر آپ کی خواہش پر یہ مزیدار قصہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہوا یوں کہ تسلیم فاضی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو میں کراچی میں رہتی تھی کراچی سے شفٹ کر کے میں لاہور آگئی اور میرا سامان بھی ٹرک پہ لاز کر لاہور لائیا گیا اور جگہ نہیں تھی جہاں میں سامان اتروا ہوں کیونکہ ٹرک بھی ساتھ چلا تھا اور میں پہلے آگئی تو پھر میں نے ایک گھر لیا چھوٹا فلیٹ تھا تین کمروں کا اس فلیٹ میں آکے میں نے جلدی سے پیمنٹ کیا اور وہاں پہ میرا سامان اترہ میں وہاں رہنے لگی تو وہ کافی اورڈنرسی جگہ تھی کیونکہ مجھے اپنا سامان اتروانا تھا کسی جگہ رکھنا تھا برحال اس میں میں دو چار مہینے چھ مہینے رہی اس کے بعد میں ایک اور گھر میں شفٹ کر گئی اور نیچے وہ انکم ٹیکس آفیسر رہتی تھی ریکاوری ٹیکس آفیسر جو ریکاور کرتے ہیں تو ان کے اوپر کا پورشن خالی تھا ایک کنال کا پورشن تھا وہ میں نے لے لیا اور میں سہولت سے رہنے لگی پھر کاموام بھی مجھے آفر ہونے لگی تھوڑی بہت کچھ میں نے ایکسپ کیا کچھ نہیں کیا تو اتنے میں اس اسنا میں میں اپنی چھوٹی بیٹی کو سکول میں داخل کروا چکی تھی بڑی کو بھی کروا چکی تھی تو چھوٹی بیٹی کو میں سکول سے خود لینی جاتی تھی تب میں ڈرائیو کر لیتی تھی تو گل برگ میں ایک تھا برگر ریلیون اس میں بچوں کے گیمز بھی ہوتی تھی اور وہ وہاں پہ جا کے کھانا بھی کھایا جاتا تھا تو میں چھوٹی بیٹی کو لاکر وہاں کھانا کھلاتی تھی اور ویڈیو گیمز نہیں چلی تھی اس وقت یہ ایٹی ایٹو کا دور ہے تو وہ میں اس کو کھلاتی تھی تو میں نے میں روٹین میں اس کو سکول سے لے کے پریزنٹیشن کوننٹ میں پڑتی تھی میں سکول سے لے کر اس کو میں وہیں پہ آئی برگر ریلیون میں نیچے بیسمنٹ میں تھا ریسٹورنٹ ٹائپ تھا اور ویڈیو گیمز تو ساتھ والی ٹیبل پہ تھوڑے ڈسٹنس پہ تین چار اس وقت کے لڑکے تھے وہ بیٹھے تھے اور کچھ کھا پی رہے تھے تو میں نے میں ٹیبل پہ بیٹھ گئی ظاہر ہے اس وقت وہ بہت اداسی اور پریشانی کا دور تھا تو میں بچی کو لے کے بیٹھ گئی اور میں نے آنڈر دیا برگر کا وہ برگر ہی کھاتی تھی اس کے بعد میں نے اسے وہ گیمز جو ویڈیو گیمز نئی نئی نکلی تھی وہ بچی کو روزانہ کھلاتی تھی تو سائبہ دوسرا سکول میں پڑتی تھی تو میں اس کو کھلا رہی ہوں اور برگر کھلا رہی ہوں تو میں وہاں جا کر بل دینا چاہا تو کاؤنٹر پہ تو انہوں نے کہا جی آپ کا بل پہ ہو گیا میں نے کہا میرا بل کس پہ پہ کی ہے تھوڑی شارٹ ایم پر تھی غصہ آگیا کہتے جی وہ صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بل پہ کیا میں نے کہا ابھی واپس کرو نہیں تو میں ہنگامہ کر دوں گی یہاں مردہ لڑنے کو تیار غصے میں بھری ہوئے تو انہوں نے میں نے کہا آپ لوگ کون ہوتے ہیں دل پہ کرنے والے نہیں 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 وہ یہ ہم نے پیپرز میں سنائے پرنٹ میڈیا کا دور تھا کہ آپ بہت پریشان ہیں اور وہ تو آپ بتائیں آپ کا بھائی جو پائلٹ ہے اس کا کیا حال ہے تو جب انہوں نے میرے بھائی کا نام لیا تو ایک دم میرا غصہ بلکل اٹیاؤں کر کے نیچے آ گیا میں نے کہا وہ بیمار ہے اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہوسپیٹرلائز ہوا ہے انہوں نے کہا اچھا ہم ہمیں پتہ چلا ہے ہم دیکھنے جائیں گے بہرحال انہوں نے میں نے کہا کہ آپ یہ جو آپ نے بل پہ کیا ہے آپ اس کو واپس لیں پرنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو خیر انہوں نے وہ واپس کیا تو اس میں ایک آدمی تھا جمال پاشا یہ سارے پائلٹ تھے پائلٹوں کا ہوتا ہے نا منگلی سے ہوتی ہے یعنی کہ اس وقت کے اس طرح کے پائلٹ جو شرارتی قسم کے یانگ ظاہر ہے ان کا گھوم پھر رہے تھے اس وقت اور میرا قصہ بہت آ چکا تھا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں اور بچی ہے اور دیکھے رہی ہوں خیر وہ بل واپس کروایا اور کہا کہ آپ شو بھی چھوڑ چکی ہیں کراچی چلی گئی تھی اپنے ہسپنڈ کے ساتھ میں نے کہا نہیں میں شوز وغیرہ کرتی ہوں ایک دو جگہ کمپیرنگ کی تھی ایک آت فرن بھی تھی چینلز پہ بھی شو کیے تو خیر کہتے کہ نمبر دے دیں میں نے کہا میرا کوئی فون نہیں حالانکہ میرے پاس فون بھی تھا سب کچھ میں نے کہا نمبر نہیں ہے برحال وہ کہیں سے سوڈیو جہاں میں رہتی تھی انکم ٹیکس آفیسر جو فیمل تھی ان کی اپرپورٹشن میں رہتی تو وہاں ہے تو مجھے نوکر نے بتایا میں نے کہا کون ہے دیکھو کون ہے بلکس نے دی ہے تو اس نے کہا کہ جی کوئی صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شو کروانا ہے اب شو کا ایسا لالش تھا میں نے فوراں میں نے کہا اچھا میں نے خود دیکھا تو مجھے وہ یاد نہیں تھی کیونکہ میں غصے میں تھی نا کہ چند دن پہلے اس بندے سے تو ملاقات ہوئی ہے ریسٹرنٹ میں تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہتے ہیں شو کروانا ہے میں بہاور نگر کا وہ کلچر ایکٹیویٹیز کا پریزیڈنٹ ہوں تو ہم کلچر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں میلہ لگتا ہے ہمیں شو کروانا ہے میں نے اپنی نوکر سے کہا اس کو ڈرائنگ لوم میں ان کو بٹھاؤ ڈرائنگ لوم میں آگے انہوں نے کافی لمبی کہانی سنانی شروع کر دی ہم کلچر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہم میلہ لگاتے ہیں فیسٹیول ہوتا ہے وہاں پہ آرٹس بھی آتے ہیں اور کافی مطلب بڑا وہ سیٹ اپ ہوتا ہے میں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے نہ کروں گی شو مجھے ضرورت تھی پیسو کی بے یارو مددگار تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کچھ باتیں کر کے پھر میرے بھائی کے بارے میں پوچھا پھر اور مختلف باتوں کے بارے میں پوچھا کہ کسی قسم کی آپ کو مدد کی ضرورت ہو آپ اکرائے پہ رہتی ہیں ہم آپ کو ارینج کر دیتے ہیں میں نے کہا جی مجھے بلکل نہیں چاہیئے میں بلکل کمفٹیبل میں ڈرتی تھی آبیسلی تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا کل پھر آگئے کل پھر آئے تو بٹھایا کہا کہ اس طرح شو ہوتا ہے اس طرح ہم آرٹسٹوں کو سائن کر رہے ہیں میزیکل پروگرام ہوگا آپ اس کی کمپیرنگ کیجئے گا میں نے کشور میں کروں گی باتیں کر کے چائے پی کے پھر چلے گئے اب تیسری دفعہ آئے اور میں نے پھر بٹھایا دوسری دفعہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایڈوانس وغیرہ دے کے جائیں گے بہرحال اس وقت کمپیرنگ کے پندرہ ہزار روپے ریسائٹ کیے تو یہ بلکل ریزنیبل اماؤنٹ تھی تو میں نے سوچا کہ شاید مجھے یہ ایڈوانس وغیرہ دے کے جائیں گے تو نہیں آئیتے تیسری دفعہ آکے بیٹھ کے چائے وغیرہ پی کے میں نے کہا میری بات سنیں بات آپ کی ہماری ہو گئی تھی اب آپ مجھے ہاف پیمنٹ کر دیں تاکہ میں ڈریس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تیاری کرنے ہوتی ہے تو پک اینڈ ڈراؤپ آپ کو ہوگا سٹے جہاں ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا میں نے صرف یہ اماؤنٹ لینی ہے تو خیر انہوں نے فائف تھاؤزنڈ نکال کے مجھے دے دیا اور میں نے سوچا کہ واقعی یہ جنرل کیس ہے اس کے بعد کچھ دن گزر گئے پانچ سا دن گزر گئے فون نہیں تھا میرے پاس نہ ان کے پاس تھا پھر آئے آکے کہتے ہیں کہ جی وہ شو ہمارا آگے چلا گیا ہے تو بیٹھے چائے وغیرہ پی تو اٹھ کے جانے لگے میں نے کہا ٹھیک ہے تو کہتے کہ نمبر دے دیں میں نے کہا نمبر تو موبائل کا شاید بہر نہیں تھا میں نے کہا ابھی نمبر لگا نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے یہ میرا نمبر لے لے کوئی بات ہو کوئی ضرورت ہو کچھ ہو مجھے بتائیے گا بہرحال یہ اس طرح پھر ہاں وہ میں اس ریسٹورینڈ میں جو برگر ریلیون تھا اس ادھر میں ریگولار آتی جاتی تھی بچی کو سکول سے لے کے پریزنٹیشن کارنمنٹ میں پڑتی تھی تو وہ راستے میں پڑتا تھا میں نے دیکھنا کہ اس کے اوپر ایک آفیس تھا برہان انجینئرنگ کامپنی تھی یہ ان لوگوں کی تھی تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی روزانہ اوپر کھڑا ہو کے جب میں جاتی ہوں تو دیکھتا ہے مجھے ڈرائیور نے بتایا باجی اوہ صاحب جڑے شوک رانا سی اتے کھڑے نے میں نے کہا تو کھڑے رہے ہیں تو پھر میں آئی نیچے نیچے مجھے ملے جب میں گاری میں بیٹھ کے جانے لگی تو میں نے کہا کہ شو آگے ہو گیا جی اس طرح برحال اس طرح ملاقاتیں آف اینڈ آن ہوتی رہی لیکن سڑک پہ یا باہر جیسے ریسٹرنڈ میں اس کے بعد کھوڑے دن کے بعد آئے اور واقعی کی اماؤت دے کے کہے کہا کہ شو نہیں ہوگا میں نے کہا پھر پیسے کس چیز کے کہتے نہیں یہ پیسے رکھے جب شو ہوگا آپ کو اتنے پیسے اور میں نے کہا اوکے اس کے بعد کہا کہ آپ وہ بھوک لگی رہی ہے بہت جھوڑ تھی بھوک کوئی نہیں تھی بیٹھنے کا مہانہ تھا میں نے جو گھر میں پکا ہوا تھا روٹی کھانا وغیرہ دے دیا اور ان کے ساتھ ایک کوئی ان کے منچی تھے ان کو بھی دیا بیٹھے رہے بیٹھے رہے پھر انہوں نے وہ چلے گئے اس کے بعد ایک آتف ایسا ہوا کہ شوٹنگ پہ آگئے شوٹنگ پہ میں نے کہا کہ آپ شوٹنگ پہ کیسے آگئے وہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بھی فلموں میں ڈراموں میں کام کرتا ہے برحال ایسے ہوتے 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 ملاقاتیں ہوئی آن سیٹ ہوئی سڑک پہ ہوئی یا ویسے کلی ریسٹورنٹ میں ہوئی اس کے بعد انہوں نے پرپوز کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ شادی کا تو میرا کوئی ارادہ نہیں مجھے تو خوف آتا ہے مجھے شادی راز ہی نہیں آتی برحال پھر بڑھتے بڑھتے اور بھی مجھے بڑی پرپوزلز تھیں بڑے شادی کی آفرز تھیں مگر میں نے دیکھا کہ یہ بندہ بچوں کو بہت پیار کرتا ہے میری ایک جگہ بہت بڑی جگہ شادی ہونے والی تھی انہوں نے صرف یہ کہا انہوں نے مجھے عید بھی بجوا دی عیدی نہیں ہوتی جو دولن کو بجواتے ہیں وہ بھی بجوا دی بات پکی ہوگی انہوں نے کہا کچھ عرصہ آپ کی جو دو بیٹیاں ہیں نا وہ نانی کے پاس رہیں گی میں نے کہا کہ میں نے تو شادی کرنے ہی اور میری بچیاں ہیں میں شادی نہیں کروں گی میں معذرت چاہتی ہوں آئندہ ہم جب میں کہوں تب آئیے گا تو ان سے رابطہ ختم ہو گیا تو انہوں نے بقاعدہ جسے کہتے ہیں نا بجائے میں پکے پیری ہو کے رشتہ مانگا بہت زیادہ تیک کیر کرنے لگے کہیں جانا ہوتا یا کچھ ہوتا پچھے گاڑی لے کے آجانا مرحل ہوتے ہوتے پھر انہوں نے کہا شادی کرنے ہیں شادی سے میں نے انکار کر دیا میں نے کہا you're already married تو I don't want to get married with you انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے پھر میں نے منع کر دیا کہتے ہیں میری تو بیوی سے separation ہے میں نے کہا اچھا تو پھر میں نے کہا میں نے پھر بینی کرنے مجھے پتہ چل گیا نا میرے ڈادنی یہ بال بچے دار ہے پھر انہوں نے کیا حرکت کی اپنے دوست جو کچھ آتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے مجھے بہن کہا انہوں نے فورس کیا انہوں نے جناب میرے اشادی سے انکار کرنے پر انہوں نے زہر کھا لیا پتہ نہیں کیا کھا لیا سلوپنگ پلز کھا لیا وہ افرا تفری پڑ گئی کنفیوز ہو گئی در گئی گھبرا گئی کہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا ان کے دوست آئے بچی انہوں نے حالت خراب ہے وہ پھر کہتے کہ میں نے کہا پھر کہتے فلان ہسپٹل میں ہیں ان کا سٹمک باش کروایا خیر میں دیکھنے گئی پھر ٹھیک ہو کہ گھر آئے میں نے کہا یہ حرکت کیا کی میں نہیں زندہ رہنا بس میں کہہ دیتا ہے میں نے کہا بات تو بتائیں کہ یا تو آپ شادی کے لیے ہاں کریں ورنہ میں نہیں میں نے کہا چلو میں کر بھی لوں گی بچوں کا کیا ہوگا میں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتی تو میں ان کو اسی حالت میں انکار کر کے ان کے گھر ڈراب کرنے جا رہے تھے کیونکہ اپنی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیور کے ساتھ وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بالوں کے جلنے کی سمیل آئی تو میں نے دیکھا کہ ہاتھ پہ سگرٹ کے نشان اپنی سکن جلالی تھی جمال کیپٹن جمال پاشا اتنے دلیر تھے کہ ایک دفعہ میری سزوکی خراب ہو گئی تو اٹھا کے انہوں نے اوپر کارپورچ میں کھڑی کر دی تو اتنا دلیر آدمی اس نے اپنا آپ جلالیا بہرحال میں نے کہا اب تو یہ تکبر کے زمرے میں آ جائے گی ایک اچھا شخص ہے جو میرے بچیوں سے بھی پیار کرتا ہے ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے تو پھر میں نے شادی کر لی اس طرح ہماری شادی ہوئی تو اس کے بعد شادی کے بعد کیا کیا میمریز ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی پھر میری بیٹیوں کو بہت پیار کیا بہت پیار کیا چھوٹی بچیاں تھی چھوٹی بیٹی دھائی سال کی تھی دن تین سال کی ہو گئی ہو گئی کیونکہ دو سال کی تو وہ یتیم ہو گئی تھی دھائی سال کی تین سال کی بچی بڑی بالی کچھ اس سے تھوڑی سی بڑی تھی جو صاحبہ تھی وہ اس سے چار پان سال بڑی تھی تو اس طرح پھر بچوں کو اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا پھر وہ ایک فیملی کی شکل بن گئی ایسا فیملی سسرم جو ہر اچھی عورت چاہتی ہے جس میں تحفظ ہو پیار ہو فیملی بانڈنگ ہو اور ایک دوسرے کی تیک کیر ہو اور سب سے بڑا ترسٹ ہو کونفیڈنس لیول سٹرونگ ہو طولرنس لیول میں نے بھی اپنا سٹرونگ کیا ان میں بھی طولرنس لیول مجھ سے کہیں زیادہ تھا جتنا غصور جتنے خوفناک بندے تھے اتنا ہی زیادہ طولرنس لیول تھا پھر ہماری زندگی سٹارٹ ہوئی پھر بچیوں کو صبح سکول چھوڑنے جانا شاہتی کے بعد آنکھیں ملتے ہوئے زاڑی میں بیٹھنا مجھے وہ چیز بہت مس کرتی ہوں میں بہت مس کرتی ہوں کتنا پیار دیا اور پھر زندگی گزاری دیٹا ہوا پھر کیپٹن جمال پاشا جائبیٹک تو تھے ہی پہلے پھر اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ ہو گئے لیکن ایک بات کا موسیٰ آج بھی مجھے ان پہ آتا ہے کھانے میں کبھی بھی پرحیز نہیں کرتے تھے جو بھی ڈائیٹک لوگ ہے ہارٹ پیشنٹ ہے خدا کے لیے کھانا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھائیں میں چیزیں چھپا دیتی تھی میں نے بھی ڈائیٹنگ والا میں نے بھی سیلرز ویجیٹیبل کھانی شروع کی لیکن وہ بندہ کہتا تھا اگر مجھے نہیں مٹھائی کھانے دوگی تو میں جا کے مٹھائی کی دکان پر پانچ کھلو کھاؤں گا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہمارے بڑے جھگڑے ہوتے تھے تو بہرحال بہت اچھا وقت گزرا سیر کے شوقین تھے ریسٹورنٹ کے کھانے کے شوقین تھے بہت سیریں کی بہت سیریں کی تھائیلینڈ گئے نورڈن ایریہ میں تو اکثر جاتے تھے کیونکہ ہمارا وہاں پہ آنا جانا ہوتا تھا بہت خودصورت زندگی گزری بہت سہولتوں والی زندگی گزری اور اپنی بچیوں کو بڑھا کر کے ان کی شادیاں بھی کی انہوں نے باپ بن کر ان کو رست کیا اور مجھے چھوڑ گئے اللہ میں کے پاس جلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی محبتیں ان کی چاہتیں میں بھول نہیں سکوں گی اور میری بچیوں کو جو تحفظ اور پیار دیا میں تو بھول نہیں سکوں گی اللہ کرے وہ بھی یاد رکھیں تینکیو سو مچ خدا حافظ